بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامین آج آپ کی برگر کے اندر ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اگر وہ عمل کریں گے تو قیامت والے دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ آپ کے ساتھ مصفحہ فرمائیں گے آپ کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے دیکھئے کہ ایک مسلمان کے لیے کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ہاتھ ملائیں تو پھر سوچئے کہ جس کے ساتھ حضور ہاتھ ملالیں گے تو وہ کبھی جہنم کے اندر جا سکتا ہے کبھی نہیں کہ وہ جس کے ساتھ حضور مصفحہ فرمائیں گے پھر حضور اس کو اپنے ساتھ تو آئیے وہ عمل اور وہ وظیفہ کون سا ہے جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا اور اتنی بڑی خوشخبری جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو جو ہے وہ عطا فرما دی تو آئیے سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے حضور نے فرمایا کہ من صلی اللہ علیہ فی یوم خمسین مرتن صافحتہ یوم القیامہ کہ جو شخص جو ہے وہ مجھ پر ایک دن کے اندر پچاس بار درود پاک پڑے گا تو حضور علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ جو ہے وہ قیامت والے دن مصفحہ فرماؤں گا دیکھیں کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے صرف حضور کے ذات پر پچاس بار درود پاک پڑنا ہے تو بہت بڑی فضیلت ہے قیامت والے دن حضور اس کے ساتھ مصفحہ فرمائیں گے کوئی مشکل کام نہیں ہے ہم دنیا کے اندر بہت سری فضول باتیں کر جاتے ہیں لیکن اگر ہم تھوڑا سا ٹائم نکال کے حضور کے ذات پر درود پاک پڑے یا ہر نماز کے بعد دس بار پڑے تو بھی پڑا جا سکتا ہے